اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاحمہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ سب بچوں کا اور ساتھ میں بڑوں کا بھی استقبال ہے ویلکم ہے ہمارے پروگرام کلرز آف اسلام میں آج پھر ہم سب ساتھ میں ہیں اور کچھ بہت اہم باتیں انشاءاللہ دیکھیں گے خاص طور سے بچوں کے پوائنٹ او ویو سے شروع کرتے ہیں ہم اپنا سب سے پہلا سیکشن اور وہ ہے فی ورز آف اللہ اللہ تعالیٰ کے احسان پہلے بتاؤ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں بہت احسان ہے گن نہیں سکتے بلکل صحیح جواب گن نہیں سکتے کیوں نہیں گن سکتے کیونکہ ہمیں کتنے سارے پتا بھی نہیں پتا ہوتے تو گن بھی سکتے کتنے سارے ہمیں پتا ہی نہیں تو آئیے آج ہم ایک اللہ کے احسان کے بارے میں کچھ باتیں دیکھیں گے اور وہ ہے سننے کی طاقت سننے کی طاقت سن سکتے ہیں ہم لوگ کہاں سے سنتے ہیں ہم لوگ ہینڈ سے کانوں سے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کی طاقت دی سنے کی طاقت بھی نہیں کہ اللہ مجھے سننے کیلئے کان چاہیے کان مانگے تھے نہیں سب کہ مانگے بغیر اللہ تعالیٰ نے دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگے بغیر کان دی ہے نا مانگے بغیر اللہ کے کتے احسان ہیں پتا ہے آپ کو بہت سارے گے ناہی سکتے پتا ہے آپ کو تو کیا ہوتا ہے Pick他們 آپ ان کو سونے نہیں anticipation پھر کیا ہوتا ہے پھر اب ان کو سون میں نہیں سکتے پھر آپ کتے ان تو پڑھائی کا سکتے جو پہلا بھی تیچر کو جس انا یقری success ڈے گے گے وہ بھی نہیں سن سکتے annie تیچر بولتا ہے کلاس میں سکول میں وہ نہیں سن سکتے اچھی اچھی بات ہیں مسنوں کے سامنا وہ就ر نہیں سن سکتے ہیں تو ان حاصل کرنا نولیج حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے نولیج حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے وَجَعَلَ لَكُمُ الزَّامِّ وَالْعَبْسَوْرَ وَالْعَفْءِدَ اللہ تعالیٰ نے تُنہیں سننے کی طاقت دی دیکھنے کی طاقت دی اور سوچنے کی طاقت دی اچھا سوچنے کے لئے پہلے سنیں گے دیکھیں گے پھر سوچتے ہیں نا پہلے سوچتے ہیں پھر سنتے اور دکھتے ہیں مطلب کیا کرنے سنیں گے دیکھیں گے سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت دی دیکھنے کی طاقت دی سوچنے کی طاقت دی ہم لوگ دماغتے رہے تو سمجھ میں نہیں آیا کونٹر کانل ہیں پہلے آنکھوں سے دیکھیں کونٹر کانل ہے اس کے بعد دماغ لائے آج میں آپ لوگوں کو ایک ایکسرسائز ہم لوگ کریں ایکسرسائز کیا کر رہے ہیں کہ یہ میں لگا رہا ہوں ہیڈ فونز یہ ہیڈ فونز لگا رہا ہوں لگا رہے ہیں کچھ سنائی دے رہا ہے نہیں کچھ بھی نہیں سنائی دے رہا ہے مطلب کیونکہ میں نے کچھ چلایا نہیں اب میں چلا رہا ہوں ایک اسلامی سون آپ سنائی دے رہا ہے ہاں آپ ادھر آؤ اور نہیں ادھر سے بولو تین باتیں بولو اس کو خدا کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی طاقت دی اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی طاقت دی اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت دی کچھ سنائی کیا بولی اسرانے کیا بولی کیا بولی بولے کے کیا بولے کیا بولی کیا بولی بتاو بتاو تم نے دیکھنا بول لی تھی کچھ بول لی تھی سنن کیا بول لی تھی نہیں حالو حالو اب تماعی تن کچھ نائی دے رہا ہے نہیں اب آپ کو کچھ بولنا ہے اور تین کچھ اور بولنا ہے میں آپ کچھ بولنا ہے بولو بولو کیا بولا ہے کیا بولی زهاد کیا بولی دسکائی کے بعد کیا بلی؟ دسکائی کے بعد کیا بلی؟ نکالو نکالو دسکائی دسکائی بلن نسکائی اور اور اس کے بعد کیا بلی؟ اچھے دسکائی کے سامان پڑھا بلی؟ دسکائی سنے آواز آگئی اندر لیکن اگر نہیں آتی تو لیکن اگر نہیں اکے اب آپ کی طرح رائع سے ساتھ کیا نا اکے اکے ابھی کون آپ بلیں گے کچھ بلیں گے اس کو اکے عبداللہ بلنے والے حمزہ کو اسلام کے پاس ارکان ایک شہادہ ایک صلاح حج ابھی اللہ نے فائٹ پیلرز بلا کیا کیا بلیں شہادہ نماز ہاں کیا بلکا ہے نمزان کے روزے رکھنا ہاں 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 انضاف مجھل مجھل ہاں میرے ٹیبل ریڈ ہے میرے چھوکلے کیا وہ لگتا ہے ٹیبل ہم ٹیبل ہے ٹیبل ہے ٹیبل ہے ریڈ ہمارے کلو دے دیا میں نے اکی اور 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 اکی چلو ابھی بات کیا ہے نا پتہ ہے آپ کو جیسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا کئی لوگ ہیں جن کی پوری زندگی سالنس ہوتی ہے ان کو خود کی آواز سنائی دیتی ہے کرو بند کرو کان بند کرو خود کی آواز سنائی دی رہے ہیں ہاں کچھ بولو کچھ بولو ہاں 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 پتہ آپ کو خود کی بھی آواز نہیں سنائی دیتی ہے ہاں دوسروں کی بھی نہیں سنائی دیتی ہے خود کی بھی آواز نہیں سنائی دیتی ہے تو سننے کی طاقت یہ اللہ کے آئسان ہے کہ نہیں ہاں؟ اچھا ملو سنن نہیں سکتے ہیں اور گاڑی آرہی ہے، ٹرک آرہی ہے تو فر کیسے ہوگا؟ نہیں سن سکتے نا؟ وہ فان مار رہی ہے، نہیں سنے دے گا اور یہ ٹرک آرہی ہے، ٹھوہ! فان مار رہی ہے سنے دے گا؟ نہیں سنے دے گا اور کیا ہوگا؟ ہم بسے کلاس میں کچھ چنائے نہیں دے سکتے ہیں قرآن سنسکتے ہیں اسلامی کل刻ہ سنسکتے ہیں یہ پروگرام آپ سن سکتے ہیں شن سکتے ہیں در سن سکتے ہیں خودبار سن سکتے ہیں اچھا ابھی مجھے بتاؤ کانوں سے کچھ غلط بھی کر سکتے ہیں لوگ غلط کرتے ہیں لوگ ہاں سنتے ہیں غلط بات ہے سنتے ہیں غلط بات ganska موسکر سننا موسکر سننا چاہیے غلط ہے موسکر میں مت کیونکر المال ومن کو قرار را ولی نے منع کیا کہا اس کے لئے سزا ہے سزا دنیا میں بھی میں اس بارے میں ڈیٹیل پر بتانے والا ہوں اور بتائیے ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غلط غلط باتیں سنتے ہیں بولتے ہیں غلط غلط چیزیں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ ٹن پہ پہنچے نہیں ہیں ہم لوگ کام کی بات کر رہے ہیں سنتے غلط چیزیں سنتے ہیں اگر غلط لوگوں کے ساتھ رہوں گے موسیق سنتے ہیں اور گانے سنتے ہیں اعوذ باللہ اور بلو اور کیا کرتے ہیں دیکھئے اور کیا کر رہے ہیں غلط چیز بتاؤ کام کی کام کی غلط اسمال جیسے کی جیسے کی یہ آپ لوگوں کا اس ایکسرسائز میں پھنک سپیل کرنے کے لئے چھوٹا تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کنٹنیو کر رہے ہیں بچوں ابھی بہت امپورٹن بات یاد رکھو بہت سے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن کو اللہ تعالی نے بہت احسان دیئے لیکن وہ لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں کیا نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ کے احسان ہے یہ کان بھی اللہ کے احسان ہے یہ سوچتے ہی نہیں یہ کان اگر نہ ہو تو پتا چلتا ہے کتنے سارے لوگوں کے پاس سے جب کوئی چیز چلی جاتی ہے تب انہیں احساس ہوتا ہے حالانکہ صحیح چیز کیا ہے جانے کے بعد احساس ہو یا جانے سے پہلے احساس ہو جائے جانے سے پہلے احساس ہو جائے یا جانے کے بعد پتا چلے جانے کے بعد یا جانے کے پہلے 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 کا مطلب کوئی چیز چلی جائے اس سے پہلے اس کو ویلیو کرنا بہتر ہے ہاں یا کوئی چیز جانے کے بعد احساس ہوگا تو بہتر ہے پہلے پہلے مطلب کوئی چیز چلی جائے مطلب کہ کوئی چیز رہے تو تو ہی احساس ہی ہاں کوئی چیز ہے ہاں کوئی چیز ہے اور ساتھ میں احساس ہو کہ نہیں یہ پاس اللہ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے کان دیئے ہاں اللہ تعالیٰ نے کان دیئے اللہ تعالیٰ نے ناک دیئے اللہ تعالیٰ نے آخے دی اللہ تعالیٰ نے اتنی سارے احسان دیئے تو بچوں انگریٹفل لوگوں میں سے نہیں بننا ہاں کتنے گریٹفل لوگ ہوتے ہیں بہت کم تو آپ لوگ کم لوگوں میں سے بنیں گے گریٹفل یا زادہ 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 لوگ کیا ہے انگریٹفل ہیں کم لوگ کم لوگوں میں سے بنیں گے میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے والا ہوں گوھر سے سنو سب لوگ اور کچھ questions پوچھوں گا اور یہ بہت ہی interesting سا بال میرے پاس ہے کچھ بہت ہی important باتیں آپ لوگ گوھر سے سنیں گے انشاءاللہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 107 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّنْ اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے فَلَا كَشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَا اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے کون ریپیٹ کرے گا اس تکلیف پہنچائے اس تکلیف پہنچائے اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ پھر آگے ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ سُنو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اگر اللہ تمہارے لیے کچھ اچھا چاہے فَلَا رَوَدْدَلِ فَدْلِهِ اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے اور اگر اللہ تمہارے لیے کوئی نعمت چاہے تو اس نعمت کو کوئی تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا دیکھو دیکھو زندگی میں ہمیں کیا چاہے دو چیزیں چاہے چیزیں ملتی رہے بری چیزوں سے ہم بچتے رہے ابھی کون بتائے گا کوئی اچھی چیز کی مثال آہ بعد کوئی بری چیز کی مثال کوئی اچھی چیز کی مثال بتاؤ tääڑیکزیمپل بتاؤ کچا کچھ اچھا اچھا ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے ایک ہے ہم جو کرتے ہیں ایک ہے ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے کچھ اچھا ہوا آپ کے ساتھ ہمن کچھ اچھی چیز ملی ہے کبھی زندگی میں ملتی ہے ان لوگوں کو اوکے کیا چیز ملتی ہے بتاؤ جیسے کی سکول ملتی ہے سکول میں ٹروفی ملتی ہے پرائز ملتی ہے سکول میں ٹروفی مل گئی سرٹیفیکٹ سرٹیفیکٹ مل گئی اور بتاؤ drawing competition میں کیا ہوا آپ فرسٹ آگئے اگر کوئی فرسٹ آگئے اس کو میڈل میڈل مل گیا کچھ اچھا بتاؤ چلو بتاؤ جلدیلی بتاؤ کبھی آپ کو گفت مل جاتا ہے کہ کوئی آ کر آپ کو ایک ٹرک دے دے ایسا کچھ اچھا ہو گیا اوکے اور بتاؤ کچھ اچھے کلوٹس مل گئے کوئی اچھے کلوٹس مل گئے بی بی ہوا الحمدللہ گر میں بچہ ہوا نہیں کچھ اچھا بچہ ہو اور بولو اور اسکول میں اسکول میں تو مال لو کہ اببا کو شکر کے بار دلے لگاتے ہیں الحمدللہ اچھا لگ رہا ہے کبھی کبھی ملتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اچھا ہوتا ہے سالری ملنے والی ہے یا مان لو کہ جیسے کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے الحمدللہ کلوٹس کچھ ملے آپ کو اچھے گفت ملا جیسے کچھ گفت ملتا ہے اچھے شوز مل گئے اور کیاب دلاتے ہیں کیاب دلائے ماشاءاللہ اور بتاؤ اور اببو نے ٹائز دلائے ٹائز دلائے اور ریموٹ کنٹرول کار ریموٹ کنٹرول کار کچھ بھی اچھا مل گیا تو اگر اللہ تعالی نے چاہا کہ کچھ اچھا ملے اگر اللہ تعالی نے چاہا کچھ اچھا ملے تو کوئی روک نہیں سکتا کوئی کوئی چاہاں کہ کوئی پریشانی ہے جیسے مثال دو کوئی پریشانی مثال دو جیسے بولو پریشانی بتاؤ جیسے کہ اگزام میں نہیں کہ پریشانی ہے اور بولو اگزام میں فیل ہو گئے پریشانی ہے ہاں اور بتاؤ ہاں اور بتاؤ ہاں اور ہاں اور ہاں اور ہاں نہیں ملا یہ پریشانی نہیں پریشانی ہے کہ آپ کی جوتے گم ہو گئے ہاں کوئی آپ کی جوتے لے کے چلا گیا ہاں یا فٹ گئے جوتے اچھی جوتے تھے بہت پیوریٹ جوتے تھے فٹ گئے ہاں اور کیا ہوں ہاں کسی نے آپ کی چھکیت لے کے چلا گیا ہاں میرا رنگوٹ تھا جب میں پٹنے گیا تو کسی نے لے ہاں آپ کا رنگوٹ گم ہو گیا تو سائد لگا کہ اچھا لگا سائد ہوا ہے سائد فیل ہوا اکی اور بتاؤ نیو رنگوٹ تھا چلا گیا اور بتاؤ اور کچھ ایسا بتاؤ کوئی پریشانی آئی ہے آپ کو کبھی ہم لوگ کا ریزر کوئی لے کے چلا گیا ریزر چلا گیا اوکی اور بتاؤ جیسے آپ لوگ بڑے ہوتے آتے بڑے نہ چھوٹی پریشانی ہوتی ہے جتنے بڑے ہوتے آتے ہیں پریشانی بھی بڑی ہوتی ہے پیسے گھوم ہو گئے ہمارے ہیسے کے پیسے کے کاری گھوم گیا اور کوئی بڑی ابھی چل آپ لوگ چھوٹے ہو لیکن بڑے ہوتے ہیں تو اور کوئی پریشانی بتاؤ بالمی کسی کسی کا کار گھوم گیا ہے چوری ہو گیا کیا گھوم گیا کسی کے آئیس خراب ہو گئی اور کسی کو بچہ گھوم گیا کتنی سائید بات ہے بچہ گھوم گیا کتنی سائید بات ہے کتنی سائٹ چیز ہے کسی کے سپیکٹیکل گھوم گئے اور ٹوٹ گئے اور بتا تو ایسے پرابیمز آتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے جو بھی اللہ اکبر کسی کے یہ حضی نہیں ہوتے ہیں کتنی سائٹ بات ہے اب میرا مین سوال تکلیف اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کوئی روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی آزمائش آئے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی ایکزم آئے آزمائش پریشانی کیا ہے دنیا میں لیکن میں آپ لوگوں سے بھی امپورنٹ سوال پوچھ رہا ہوں سنو سنو پتہ ہے آپ کو دنیا میں پریشانی بھی ہے نا پریشانی پہ صبر کرتے ہیں تو کیا ملتا ہے اگر اچھا مل جاتا ہے کیا اچھا ملے گا پریشانی پہ صبر کریں تو کیا ملے گا ملے گا ملے گا آپ کو ملے گا پریشانی پر صبر کرتے ہیں صبر کرتے ہیں اللہ تعالیہ ہمارے سات ہوتے اللہ تعالیہ سات ہوتے اللہocyابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اچھا پتا ہے آپ کو دنیا میں پریشانی ہے یہ ایک ایک ایجام ہے کیا ہے ایجام اگر ایجام میں اللہ تعالیہ چیز کرنے کبھی ہینڈ پین ہوا کبھی کبھی کچھ پین ہوتا ہے میرے حال پین ہوتے рамی اس میں میں تناہیر BotsعرDanہ رکھو تو اب کینگی کچھ آک Jacobs پین ہوگا اگر پیگہ ہاں تو ابھی دیکھو اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہے ہمارا اب یہ کون بتائے گا کیسے ٹیسٹ ہے کون بتائے گا ابھی میں آپ سب کو اینا چانچ دوں گا دو لائن بولنا ہے اور دیکھنے تو آپ لوگ صحیح جواب دے رہو کیا کیا بول رہو کیسے ٹیسٹ ہے سوال کیا ہے پریشانی ہے آتی ہے نا پریشانی تو کیسے یہ ٹیسٹ ہے یہ کیسے ٹیسٹ ہے بتاؤ جیسے کی ہیلیکوپٹر ٹوٹ گیا ٹیسٹ کیسے ٹیسٹ امتحان ٹیسٹ پریشانی بھی امتحان ہے کیسے امتحان ہے نہیں بتاتا اور بتاؤ جیسے کی ہیلیکوپٹر ٹیسٹ پریشانی کیسے ٹیسٹ ہے پریشانی پریشانی کیسے ٹیسٹ ہے جیسے کہ ابھی اللہ ٹیسٹ لے رہا بات کا ہم لوگ کا تو ابن فیل ہو گیا وہ مطلب پریشانی کیسے فیل ہوتے ہیں ٹیسٹ میں نہیں اور بتاؤ پریشانی ٹیسٹ کیسے ہے آپ لوگ بتاؤ پریشانی ٹیسٹ ہے میں نے بتایا کیسے ٹیسٹ ہے کیوں کہ لگتا ہے بال میں ہی لے لوں ماں یہ پھر بال میرا کیونکہ میں سعی جواب دینے والا ہوں بھی جلی بتاؤ چلو ابھی سعی جواب ہے نا دینے کے لئے میں آپ لوگوں کو ایک ایک زیادہ دے رہا ہوں سنو سنو دو بوئیز ہیں ایک بوئی اور دوسرا بوئی دونوں کے اوپر پریشانی آئی کچھ بھی پریشانی سنو دونوں کے دونوں میں پریشانی آئی کوئی بھی پریشانی جیسے جیسے دونوں کے دونوں کے رنگ کو چھوڑی ہو گئے نئے والے ہاں 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 اللہ ہی کے پاس واپس جانے والے وہ رنگ کوٹ کس کا ہے ہمارا ہے لیکن کس نے دیا ہاں 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 یہ بوچ کس کی ہے اللہ کی اللہ تعالی نے آپ کو دی ہے تاکہ آپ اس کا اچھا استعمال کرو یہ شرط کس کا ہے اللہ تعالی نے دیا ہے تاکہ ہم اچھا استعمال کریں ہم لوگوں کو تمپریری طور پر مالک بنایا اللہ نے اللہ تعالی ریال مالک ہے کیونکہ ہم لوگ جائیں گے تو ساتھ میں لکھے جا سکتے ہیں یہ میری ٹرک ہے میرے ساتھ دے دو نہیں ہم رب نہیں لکے آ سکتے ہیں اب سنو یہ جو اے ہے یہ کہتا ہے اللہ کی مرضی تھی اللہ نے چاہا میرا رینکوٹ کے چلا گیا اب وہ صبر کر رہا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ کیوں پتا ہے آپ کو یہ صبر کیوں کر رہا ہے کہ اس کو جنت میں چاہتا ہوں اوکے تو یہ کیا دیکھ رہا ہے الحمدللہ میرے ہینڈز تو ہیں نا میری آئیس تو ہیں نا وہ رینکوٹ گیا لیکن ہزاروں چیزیں ابھی بھی ہے کس کا پیسن کا رینکوٹ گھوم گیا تو وہ بلے گا لے لہا میں دوسرا لے لگا بلے ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مجھے دوسرا رینکوٹ دے دیں گے اللہ مجھے اس مصیبت میں عجر دے اس سے بہتر چیز دے دے تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں اس نے صبر کیا اور یہ ہے نا یہ بھی یہ بیڈ بوائی ہوتا ہے سنو اس کا رینکوٹ گیا نا یہ غلط کام کرنے لگا یہ جا کے نا سی کا رینکوٹ لے لیا میرا رینکوٹ گیا میں اس کا رینکوٹ لے لیتا ہوں صحیح کیا غلط کیا غلط کیا اور مان لو یہ اگر رینکوٹ کسی اور کا نہیں لیا لیکن یہ کہتا اللہ تعالیٰ نے میرا رینکوٹ لے لیا اب وہ اللہ کے بارے میں بیٹھ تھوٹ سوچ رہا ہے تو پاس ہوا فیل ہوا فیل خوش ہوا آپ کو new toys آپ خوش لکھ면 کرتے ہیں 7 دنوں کی ہے خور ہے خوش ہے اے بالکتا ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے نیو ٹوئیز دی الحمدللہ بھی بولتا ہے میرے پاس نیو ٹوئیز ہیں باقی بھائیز کو بولتا ہے میرے پاس نیو ٹوئیز ہے تمہیں پاس اولڈ I have good ٹوئیز تمہیں پاس نہیں ہے یہ good کیا bad کیا اس نے کیوں اس کو تو ٹوئیز ملے اس کو بھی ٹوئیز ملے لیکن اس کو عجر مل گا اس کو سزا ملنے والی ہے کیوں کیونکہ اس نے مولا کہ میرے پاس یہ ہے میرے پاس اچھا ٹوئیز گرور کرنا ایسے کرنا اچھی چیز ہے بری چیز ہے بری چیز ہے تو کون پاس ہوا کون فیل ہوا ایک اچھا بھی آزمائش ہے برا بھی آزمائش ہے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ٹیسٹ اب ہم لوگ بہت امپارٹن بات دیکھنے والے ہیں لیکن ہمارا آج کا ٹائم قتم ہو گیا ہے پروگرام کا باقی کنتی نیو کریں گے اگلے اپسوڈ میں بہت 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 اہم باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہے آپ سب بچے اور ساتھ ساتھ میں بڑوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ ہماری اگلے پروگرام اگلی اپسوڈ فیورز آف اللہ کے بعد جو ہم ایمان کی بات دیکھ رہتے ہیں ہمارے پروگرام کل حضرت اسلام میں اسے ضرور 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 مس نہ کریں اسے ضرور مس نہ کریں اور یہ باتیں یاد اکھی اپنی زندگی میں بھی دیکھو کچھ نعمتیں ملتی ہے کچھ آزمائش آتی ہے اچھا ہو بڑا ہو ہر چیز انتہان ہے اگزام میں فیل نہیں ہوں اگزام میں فیل نہیں ہوں کیا فیل یہ کچھ باتیں ہیں اللہ سے دعا اللہ ہم سب پو صحیح فیصلہ کر کے زندگی میں ہمیشہ پاس ہونے کی توفیق دیں آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ عبید والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی